کشمیری اوت لے رہے ہیں ہم انڈیا کے لیے جیئیں گے ہم انڈیا کے لیے مریں گے ہم انڈیا کے ہیں اور ہم انڈیا کے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے عبداللہ کا وزیراعلا ہوا کرتا تھا نا یا ایک اور عرض وزیراعلا تھی یہ سچ نہیں ہے اتنی بڑی تداد ہے سارے جھوڑ بوڑے ہیں بات یہ ہے کہ مسلمان تو بکنے کے لیے پیدا ہوا ہے مقبودہ کشمیرہ بھارت کی فوج ہم وہاں پر ظلم کاریاں کہتے ہیں ان کو ظلم ستم کا نشانہ بنائے لیکن ماری گورنمنٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر ہم تین سو ستر کے بعد دیکھیں تو ہندوستان نے نقشہ بدلا ہے کشمیر کا یہ شیخ لوگ جا رہے ہیں جا کے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ہے مودی کا کشمیر ایسا بھی ہوا ہے نا آپ نے کبھی پرسنل وزرٹ کیا خود وہاں پر جا کے پر ہم کس نہ کسی کی باتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے بجائے کہ آج مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہم ترقی نہیں کر پا ہمیں یہ بھی ایک انٹرنیشنل پولیسی ہے کہ میں ترقی کرنی نہ دی جائے امریکہ ہزار خرید غلام ہے سب لوگ جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے وہ آزاد ہے نہیں وہ بھی آزاد نہیں ہے نا ظاہری بات ہے ہم ان کے اوپر وہ بھی ان کا ان کا قبض ہے مجھے بتائیے گا اس ٹیم کشمیر کے حالات کیسے ہیں جو کہ انڈیا کے پاس ہے ظاہری بات ہے وہ ایک زیادتی ہے ہے ذہا بہت بڑی انسان کو اس کو ان کے ازاد کشمیر بنانا چاہیے پورا ایک ملک کے طور پر نہیں اس کا پاکستان پر تصالت ہو نہ انڈیا کا تصالت ہو فی ایک ازاد ملک کے طور پر وہ دنیا کے نقشے پر موجود ہونا چاہیے اچھا جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہے وہ آزاد ہے نہیں وہ بھی آزاد نہیں ہے نا غ vlogging بات ہے ho ان کے اوپر وہ بھی انکا کبزئے ہیں ان کے ہمارا قبض ہے مطلب دونوں ہی ازاد نہیں ہیں دونوںٰیں ازاد نہیں ان کے ملک کے طور پر نقشے پر موجود ہونا چاہیے اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو کہتے ہیں انڈیا بڑا ظلم کرتا ہے کشمیریوں پر آپ جانتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہونا ہے تو ظاہری بات ہے ظلمی ہوگا کسی کے گھر پر آپ قبضہ کریں گے جا کر تو ان کو ماریں گے بھگائیں گے تو یہ تو ظلم ہی ہے باگے تو کوئی بھی نہیں ہے وہاں سے نہیں مقصر جب ان کو فائرنگ کی جائے گی ان کے عورتوں کے اس طرح بھی کی جائے گی ہم انڈیا کے لئے جائیں گے ہم انڈیا کے لئے مریں گے ہم انڈیا کے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے عبداللہ کا وزیراعلا ہوا کرتا تھا نا یا ایک اور عضب وزیراعلا تھی بھگوزہ کشمیر کی یہ انہی کے ہم ہی ہیں مطلب یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مسلمان تو بکھنے کے لئے پیدا ہوا ہے مسلمان تو بکھنے کے لئے پیدا ہوا ہے میں کسی کا پڑھ رہا تھا کہ کافروں کے امور میں شراب بکھتی ہے جج نہیں بکھتے سرکاری ملازم نہیں بکھتے سیاستدان نہیں بکھتے ضمیر نہیں بکھتے اور مسلمان میں یہ سب کچھ بکھتا ہے اور پھر ایک جوہاں پڑھ رہا تھا کہ کافر شراب پی کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہم نماز پڑھ کے لوگوں کا حق کرتے ہیں ارے انکل کیا بات کر دیا آپ نے ریالیٹی بتائی ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں یہ بھی ایک انٹرنیشنل پولیسی ہے کہ میں ترقی کرنی نہ دی جائے کون کرتا ہے ہمارے لئے سازش سعودی نے نہیں ترقی کی ایران نہیں کی ایراک نے نہیں کی ایجیب نے کیا کچھ ترقی نہیں کی اگر ترقی کی ہے تو چائنہ نے کی ہے چائنہ نے کیسے ترقی کی ہے وہ وہ خود غرض نہیں ہے اچھا وہ اپنی ملک کے لئے کام کرتے ہیں ہم دوسرے ہم ہمارا بچہ پیتا ہوتا ہے تو کتھے جانا امریکہ جانا ہے بات پتا ہے کہ اپنے ملک میں رہ کر کام کریں جو بندہ یہاں کام نہیں کر کے امریکہ میں آپ کو مفتنی تنخواہ مل جاتی ہے زیادہ ملتی ہے نہیں زیادہ بھی ملتی ہے چار بجے اٹھتے ہیں چھ بجے پورے ڈیوٹی بھی ہوتی ہیں رول ہے نا رول ہے ہمارے پاس آپ دیکھیں نا ساروں یورپ کو چھوڑے میڈل اسٹ کو چھوڑے انڈیا پاکستان کو دیکھیں تو ایک جیسے ہے نا مطلب کلچر ہے کلاہ سب کچھ بہی مانی انڈیا میں بھی اتنی ہی ہے جتنی ہمارے پاس ہے جھوڑ اتنا ہمارے پاس ہے دنیا کی پانچ بھی بڑی مہرمت سی کری ہے کہ کسی نے ترقی کی ہمارے پاس ہوں وہ بنگلہ دیش نہیں ہاں ایک انتر کے بعد بنگلہ دیش نہیں ہے ہم نے کہا ہے کہ انڈیا کے اندر جھوڑ بھی آیا انڈیا کیا ہے سب کچھ ہے لیکن انڈیا اتنا پاور فل ہو گیا پانچ بھی بڑی ایکانومی بن گئے ہیں ہماری اکانومی کو تباہ کرنے والے میں ہم محاصر کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں تو ہماری کپائی کو دوسری لے جائیں صد ایک سیکنڈ کے لیے ہماری پاہ دے چلو جی انگل مجھے بتا دے آج کیا ہم ایسے سارے ٹائم کے اندر ہندوستان کا مقابلہ کرسکتے ہیں کشمیر لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں اگر ہم ایماندار ہو جائیں ہم چندے کھانے چھوڑ دیں کہتے ہیں مسلمانوں کے تو اس میں بھی ہے مطلب خون میں بھی آئے کہ ہم بھیک مانگنے آئے ہیں ہم بھیک مانگنے نہیں آئے میں پچھلو حامد میر کا ایک انٹریو سن رہا تھا اس نے کہا کہ جب غوری میزائل بنایا گیا اس نے کہا کہ میں اس کی رینج پانچ ہزار میل تک لینا چاہتا ہوں میں نے کہا جی آپ اسیائیل بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں کیا ہم کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ایک غوری میزائل آپ چھوڑ دیں کہاں جائے گا وہ ہماری اپنی تکنولوجی ہے وہ امریکہ کی مانگیوی تکنولوجی ہے ہاں تو سر ہے تو سینا ان کے ملک چھوٹا سا ملک ہے اس نے کیا تکنولوجی اس نے ملک سار جانے دیں اسرائیل کے اندر اتنی تکنولوجی ہے جتنی بڑے پاکستان میں نہیں ہے جناب بات پتا ہے کہ وہ ساری امریکہ یہودی لوگی امریکہ میں کام کر رہی ہے امران خان کا سوسر تھا وہ یہودی نہیں تھا کیا دنیا کا میر تین آدمی گورڈ سمیت کیا وہ یہودی نہیں تھا تو پھر امریکہ میں یہودی لوگی چھائی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں نا ہم بھی تو غلام ہیں نا ان کے نہیں ہیں ہمیں جب پیسے لینے ہیں وہاں تو غلام ہی بنیں گے اگر ہم تقلیم میں برداش کرنا شروع کرتے ہیں موٹ سائیکل چھوڑ کر گاڑی چھوڑ کر سائیکل پر آ جائیں افسر ہمارے بسوں میں صبر کریں تو آپ دیکھیں نا سینر کے چیئرمنٹ کو بارہ ملازم اللہ ہوئے ہیں سرکاری آپ کو بتائیں انڈیا چاند پہ گیا تھا انڈیا چاند پہ گیا تھا اسرو کے چیف نے چاند پہ پنچایا انڈیا کو وہ بندہ بس کے اندر سفر کر رہا ہے ایکونمی کلاس کے اندر بلکل صحیح کہہ رہا ہی نہیں میں نے کہا ہمارے جائج بھی بسوں میں صبر کریں جائج پر آپ گاڑیوں میں آتی ہیں درس درس گاڑیاں پیچھی ہوتی ہیں پروٹوکول دیکھیں ان کا کل کی نیوز تھی وہاں انڈیا کا پی ایم احمودی وہ سارے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے نیچے تھالی میں زمین پر کھانا 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 ہمارے یہاں کیا ہے ایسی قومی ترقی کرتے ہیں یہ ایسی قومی ترقی کرتے ہیں ہمارے تو محلوی محل نہیں ہیں وہ اس کو قابل کہتے ہیں دیوبندی بھابیوں کو قابل کہتے ہیں اب کریں ہم کیا کریں ہم تو ایک ہی نہیں ہیں ہائے ہائے سار کیا کہیں کہ جاتے جاتے جس طرح سے کشمیری کشمیری ہندوستان کے ساتھ اس لیم احلاق کر رہے ہیں جنڈہ کشمیریوں کا نہیں انڈیا کا لے رہایا جا رہا ہے یہ سب کچھ صحیح ہے یہ بھی تو بات دیکھیں دونوں طرف زیادتی ہو رہی میں تو آپ سے صاحب کہتا ہوں کہ مقبودہ کشمیری پاکستان کا جنڈہ نہیں لے رہایا گیا میں مودہ مفتی کی بات کر رہا ہوں تو وہ ذریعہ آتی ان کی مجھے نام یاد آگے میں مودہ مفتی لیکن اگر ہم اندہ درہن دیکھیں ان کے پاس وہ سب کچھ ہے کشمیریوں کے پاس جو دنیا کے پاس ٹکنالوجی ہو جے فائف جی ہو جے کھانا ہو جے روٹی ہو جے کپڑا ہو جے مکان ہو جے ہمارے یہاں پر دیکھیں نا بس ہے نا ڈیلوے ہے نا ائرپورٹ ہے کشمیر کے اندر تو بھئی برا حال ہوا دیکھیں بات سنیں ہمارے یہاں کوئی یہاں موٹروے بناتا ہے نا تو کہتے ہیں جس نے سفر کرنا ہوتا ہے کشمیر کے بہت پورے حالات ہیں لیکن کیا کہتے ہیں ان کو کہا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کی فوج ہاں وہاں پر ظلم کاریاں کہتے ہیں ان کو ظلم ستم کا نشانہ بنائے لیکن ماری گورنمنٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں نہیں بولتے تو کشمیر بنے گا پاکستان بنے سے کیا ہوتا ہے کوئی افرٹ تو نہیں کرتے نا امریکہ کے ذر خرید غلام ہے سب لوگ کیا سمجھتے آپ نے کہا ہے بتایا جاتا ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے تو سچ میں ہو رہا ہے کہ بس بتائی جاتا ہے اور آپ کے سامنے فلسطین میں بھی ہو رہا ہے سیم سچویشن فلسطین کی بھی ہے سیم کشمیر کی بھی ہے دونوں طرف ہیں لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ہر چیز ہے اگر ڈیویلپمنٹ کی بات کریں اگر کھانے کی بات کریں ہر چیز کے لیے حاصل ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو یہ دونوں کمپیرزن کیسے ہوتا ہے کہ ظلم بھی وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں ان کا کلچر ہے انڈیانز کا ازاد کشمیر خوش ہے ازاد کشمیر کیا کہتے ہیں وہ یہ بھی نہیں کہیں گے ہمم پاکستانی ہیں وہ کہیں گے کہ کشمیر کبھی بھی آپ کسی کشمیری سے جا کے پوچھیں کبھی نہیں کہہ گا ہم پاکستانی ہیں کیوں نہیں وہ ہمیں نہیں لائک کرتے کیوں ہماری گورنمنٹ کسن ان کو کسن راکہ سپورٹ کرتی ہے ہمیں کرتی ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتی سپورٹ پھر وہ کیوں کہیں گے ہم بنیں گے پاکستانی ہم تو کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر بہت خوش ہے ازاد کشمیر بہت ازاد ہے جمہو کشمیر بھی ہمارا ہونا چاہتا ہے لیکن آپ تو کہے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہی نہیں ازاد کشمیر ہمیں بسند نہیں کرتے ہیں ہمارا نہیں ہم ان کے لئے کیا افرٹ کر رہے ہیں جب افرٹ کریں گے تو وہ کہیں گے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ دیکھے گا یہ کشمیری ہے انڈیا کے ساتھ رہے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے ہم یہ ہیں مطلب اس طرح کی بات دکھا رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں یہ سب سچ ہے یہ جھوٹ ہے فیک ہے یہ سچ ہے ریالٹی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہیں یہ مانورٹی ہوتی ہے یہ مانورٹی مانورٹی چند دکھا دیں گے کہتے ہیں اس سے کہا یہ مانورٹی نا کیاتے ہے یہ کچھ پہ چند لوگ دکھا کہا رہے ہیں جو اس ٹھیک ہے چھ پہ رہے ہیں stations میں یہ ساتھ چند لوگ رہا ہے اگر ہم 30 Bots کے بعد دیکھیں grooves تو ہو ہندوستانی و کا نقشہ بڑھل ہے کشمیر کا ر Quốc ہے دنیا دنیا کشمیر کی طریف holes اگر ہیں شیخ لوگ خبر اگر کشمیر ایسا بھی ہوا نا آپ نے کبھی پرسنل بزرٹ کیا خود وہاں پر جاں گا پھر ہم کسی کی باتوں میں کہا سکتے ہیں کہ ایسے ہی ہے دنیا جا رہی ہے دنیا کو چھوڑے ہیں ہم نے کبھی خود پرسنل بزرٹ کیا ان لوگ پرسنل دبائی تک جانہ موڑی ہوں بلاتے ہیں ہمیں تو کہتے ہیں وہ بھی نہ ہو پھر چھوڑتے ہیں ساری باتیں صرف کہنیں تعقیب باتیں کہہ کہتے ہیں پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں بولتی کشمیر کشمیر جو کجمو کشمیر ہے انڈیا کے پاس ہے وہ پاکستان کیسے میں آ سکتا ہے کیا وہ آنا چاہتے ہیں اور کیا جب تک یہ غلام ٹولا بار ہے میں مسلح دانا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیا مسئل دیں گے ہمارے دیکھنے والے ویورس کو اب میں کیا کہتے ہیں آگے جو نئے الیکشن آ رہے ہیں نا اس میں اپنے ووٹ کا استعمال ٹھیک کرنا چاہئے گا کہتے ہیں اب یہ جو پچھلا چھوٹ اولا ہے نا ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے کشمیر کے اندر مودی کے موڈی آ رہا ہے موڈی آ گیا ہے یہ سب ایک ہے میں اس پر بلیف ہی نہیں کرتا میں اس پر سب میجورٹی میجورٹی ہوتی ہے آ رہا ہے چند لوگ کہہ دیں گے آ رہا ہے اب ادھر پاکستان میں کیا ہے کہ چند لوگ کہتے ہیں جی ویڈیو کلیپ کیا کہتے ہیں یوٹیپ پر پناہ کے دکھا دیتے ہیں جی پی ایم ایم لنکی کیا کہتے ہیں ایک سریعت ہے میجورٹی ہے لیکن ایسے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح سے آپ نے کہا وہاں پر میجورٹی نہیں ہے مائن مطلب تھوڑی سی مائنورٹی ہے اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں بھی تو پھر مائنورٹی ہے مطلب چھوٹی سی ہندو کمیونٹی کو ہم دکھاتے ہیں کہ خوش ہیں یہ ہیں وہ ہیں کیا سمجھتے ہیں ہندو یہاں خوش ہیں پھر ہم گلام ہیں جتنے کہہ کہتے ہیں یہودی ہیں ہم ان لوگ ہیں گلام ہیں اور ان کو کہہ کہتے ہیں رائٹس ہی آ جاتے ہیں مسلم کو کوئی رائٹ نہیں دیا جاتا ایرنامی سے باہر آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں اگر ہم وہ باز اٹھائیں صحیح طریقہ سے اپنے رائٹس کے لیے باز اٹھائیں پھر ہم باہر آ سکتے ہیں اگر نہیں یہاں پر پاکستان کے اندر یہ ہے جو بولتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے انڈیا ازاد ہے انڈیا تو ازاد ہے انڈیا ازاد ہے انڈیا کے آگے کوئی بول نہیں سکتا نہیں بول سکتا ان کی ایکانومی اور ہماری ایکانومی میں کتنا فرق ہے اس ایک کمیونٹی کا جو وہاں پر کہا کہتے ہیں وہ آثا کہا کہتے ہیں اس کا کیا ہوا ہے انڈیا کو کوئی کچھ کہا سکتا نہیں کہا سکتا انڈیا پاورپل ہیں 370 ہٹ آیا مودی نے اس کے بعد ہی کوئی اس سے کہا سکتا کوئی کچھ نہیں کہا سکتا کوئی کچھ بھی نہیں کہا سکتا اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں ہم ان کا نہیں کر سکتے اگر کیا کہتے ہیں مارے وہی جذبہ ایمانی وہ پرانا ہو جس طرح کیا کہتے ہیں سلاح دین ان لوگوں کی طرح مارا اگر جذبہ ہوں مارا ایمان وہ ہی ہو کیا کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں کیا کہتے ہیں ایک اٹھے گا دوسرا اٹھے گا کچھ بھی نہیں ہونا ان کیسا اگر جذبہ آجاتے تو ہم کیا